میں وطم سے بہت دور ہوں پاکستان میں نہیں ہوں میرا چھوٹا بھائی کہہ لیں یا میرا ایک چھوٹا ساتھی کہہ لیں شرافت تری خیلوی کی اندوگناک موت کا اس کے بھائی اس کے بہنوئی میں ان بیٹیوں اور بہنوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں خدارہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے جب بھی آپ اپنی ریکارڈنگ پہ جایا کریں ایک سانگ دو سانگ جتنی آپ کی توفیق ہو سکتی ہے ان کو دے دیا کریں اسلام علیکم دوستو آپ نے یہ سارا منظر دیکھتا لیا ہی ہوگا کتنا درد ہے اور کتنی آہیں ہیں ارمسیال کی آواز میں اور کتنی وہ پریشان ہے ان کے بچوں کے لیے تو پلیز خدارہ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی سنگر حضرات ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں اپنے بچے سامنے کے ان کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے نا ان کو سانگ دیں ان کے سٹوڈیو کے لیے ان کے چینل کے لیے تاکہ ان کا سسٹم جو ہے ایزی چلتا رہے اور عطاولہ خان صاحب نے جو اظہار خیال کی ہیں بیان کی ہیں تو ان سے بہت سہمت ہے اور آپ سب لوگ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اپنی رحمت برسائے رکھے اور ان کے بچوں کا صحیح محافظ بنے ان کے جو فیملی کے ممبر ہیں باقی اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے بچوں کو جو بھی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بھائی ان کے بہنوئی ان کے پپو کے بیٹے ہیں جو بھی اس حادثے میں جا چکے ہیں سب کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے گھری کے رحمت کرے اور ان کے بچوں کا صحیح مستقبل ایسے ہی بن سکتا ہے جیسے کہ عرم سیال نے کہا ہے اور آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں ہر اپنا حق ادا کریں ہر مسلمان انسان ہونے کے ناتے انسانیت کے ناتے اپنا حق ادا کریں اس طرح سے ان کے بچوں کا صحیح جوانا سسٹم چل جائے گا ان کے گھر کا چکولہ چل جائے گا اور وہ آپ کے لیے ہمیشہ دعا کو رہیں گے اور اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں جیسے کہ عرم سیال نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا بیس تیس ہزار کا خرچہ ہوگا دس بیس ہزار کا ہو جائے گا یا اس سے بھی کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا جتنا بھی ہو جائے گا آپ ایک ہیلپ سمجھ کے ایک اپنی فیملی سمجھ کے ان کی سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو ہے نا اس میں کامیابی دے گا اور میری یہی دعا ہے آپ سب دوستوں سے تو انشاءاللہ کی بات مانیے اور سب لوگ اس کا ساتھ دیجئے اللہ حافظ